سٹونز کیتوڈرے اسیلسکوپ کے بارے میں ہم نے کنسیپچول ٹاپک پڑھا تھا اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس میں ہم مختلف جو کونٹیز ہیں جس طرح کے ٹائم پیریڈ ہے یا پھر پیک ٹو پیک والٹیج ہے یا پھر فریکوینسی ہے وہ ہم کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں ان کا ہم بیسک جو میترڈ ہے وہ یہاں پر پڑھیں گے یعنی کون کون سی سٹپس ہیں یہاں پر ہم کوئی ایسا نمیریکل پرابلم سالو نہیں کریں گے بلکہ اس ٹپس پڑھیں گے کس طرح ہمارے پاس وہ پروسیجر کیا ہے جب ہم یہ چیزیں کلکولیٹ کرتے ہیں دیکھیں سٹیٹمنٹ ہم نے لکھا ہے how a CRO can be used as a voltmeter یعنی اس سے ہم potential difference یا voltage کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں explain with some numerical values یعنی اس میں ہم general examples دیں گے ان کے بارے میں کہ ان quantities ہم کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں سو فرسٹ دیکھیں جو graph ہم نے دیا ہے یہاں پر graph paper آپ دیکھ رہے ہیں اس کو figure 1 کا نام دے دیں اب یہاں پر فرسٹ جو ہمارے پاس basic چیزیں use ہوتی یہاں پر اس میں very fundamental وہ ہے time base time base آپ دیکھیں سی آر او جب آپ lab میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے time base actually time base کیا ہے time base سے ہم کیا کرتے ہیں یہ کنٹرول کرتا ہے کہ کوئی جو ڈاٹ ہے جو electron beam ہے جب وہ screen کے اوپر دیکھے strike کرتا ہے یعنی electron beam آتا ہے اور اس screen کے اوپر strike کرتا ہے سو کیا produce کرتا ہے وہ ایک spot produce کرتا ہے اور وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے اس screen کے اوپر کہ spot کہاں پر produce ہو رہا ہے وہ actually electron beam وہی پر hit کر رہے ہوتے ہیں time base سے ہم یہ کنٹرول کرتے ہیں کہ کوئی ڈاٹ جو ہے وہ کتنی speed کے ساتھ وہ left سے right تک یعنی horizontal direction میں move کرتا ہے وہ ہم کنٹرول کرتے ہیں time base سے یعنی اس کی اگر value ہم زیادہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاٹ ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ move کرے گا اس horizontal line کے اوپر یا اگر اس کی value ہم کم رکھے تو پھر وہ slowly move کرے گا actually time base اگر switched off ہو یعنی اس کو اگر ہم on نہ رکھے off رکھے تو پھر آپ کو ڈاٹ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر نظر آئے گا یعنی stationary ہوگا دیکھیں جس طرح کہ میں یہ یہاں پر draw کر رہا ہوں آپ کو اس طرح نظر آئے گا لیکن اگر آپ اس کو on رکھیں تو پھر remove کرے گا پھر دیکھیں یہ یوں move کرے گا horizontal direction میں پھر stationary نہیں ہوگا بلکہ اپنا position جو ہے وہ change کرتا رہے گا so actually اس سے ہم کیا کرتے ہیں movement دیکھتے ہیں اور horizontal movement کتنے fast ہے کتنے slow جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کی جو units ہیں ہمارے پاس وہ کیا آتے ہیں وہ actually ہوتے ہیں time per centimeters time یا اب dimensions میں لے سکتے ہیں time per length time per length یا اگر آپ units میں لے کے تو پھر ہو جائیں گے seconds اور یہاں پر actually ہم milliseconds لیتے ہیں time جو یہاں پر ہم use کرتے ہیں milliseconds per centimeter یا اب پر division بھی لے سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک centimeter cover کرنے کے لیے ایک centimeter move کرنے کے لیے اس ڈارٹ کو کتنا time required ہے وہ اس کو ہم ان units میں لیتے ہیں for example ایک ڈارٹ ہے suppose وہ دیکھے یہاں سے start ہو رہا ہے let's suppose یہاں سے start ہو رہا ہے you یہاں پر آجاتے ہیں one centimeter distance اس نے cover کیا move کیا اس نے اور اس نے time لیا two milliseconds تو ہم لیں گے کہ اس کی جو value ہوگی ہاں پر وہ کیا ہوگی time base کی وہ ہوگی two milliseconds per centimeter ایک centimeter move ہونے کے لیے movement کے لیے اس کو کتنا time required ہے وہ ہم لیتے ہیں اس فارم میں so یہ تو آگے time base next ہمارے پاس جو اس کی دوسری sensitivity ہے جس کو ہم gain بھی کہتے ہیں یا sensitivity gain اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کس طرح explain کر سکتے ہیں sensitivity gain sensitivity gain کا actually مطلب ہے کہ ایک جو beam ہے electron beam وہ کتنا upward deflect ہو رہا ہے یعنی sorry vertically کتنا deflect ہو رہا ہے اس میں deflection کتنا آ رہا ہے اگر vertically اس میں deflection زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی sensitivity زیادہ ہے کم آ رہا ہے تو اس کی sensitivity کم ہوگی اس کی unit سے ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ ہے volts per centimeter یا ہم یہوں بھی لکھ سکتے ہیں volts per division یعنی ایک division deflection کے لئے اس کو کتنے volts required ہے یا ایک centimeter deflection کے لئے اس کو کتنے volts required ہے suppose میں لکھتا ہوں یہاں پر 5 volts 5 volts per division تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ beam جو یہاں سے آ رہا ہے suppose یہاں سے آ رہا ہے 5 volts اگر ہم apply کر لیں تو یہ 1 division وہ اوپر deflect ہو جائے گا جس طرح کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر ہم لکھ لے کہ 5 volts per 2 division پھر اس کا مطلب ہے کہ 5 volts سے یہ 2 division اوپر deflect ہوگا so actually ہمیں upward deflection vertical deflection show کر رہا ہے کہ vertically یہ کسی خاص voltage apply کرنے سے کتنا deflect ہوگا اس کے units ہم نے یہاں پر mention کیا ہوئے ہیں یہ ان کے units ہیں next آتا ہے peak value peak value peak value actually کیا ہے peak value یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو wave نظر آئے گا اس جو ہمارے پاس یہ سکرین ہے اس کے اوپر جب آپ کو wave نظر آئے گا so اس کی peak value کیا ہوگی یعنی timeline سے جو اس کا upper point ہوگا اس تک کتنی value ہوگی timeline ہم اس کو کہتے ہیں دیکھیں جو x-axis ہے اس کے اوپر ہم actually time لیتے ہیں اور جو y-axis ہے اس کے اوپر voltage لیتے ہیں potential difference so یہ actually timeline ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے horizontal اور یہ potential difference y component کے اوپر y-axis کے اوپر so اگر suppose ایک wave بن رہا ہے یوں میں یہاں پر ڈرا کرتا ہوں suppose ایک wave یوں بن رہا ہے اس کی shape وہ اس طرح ہے اس کا مطلب کیا ہوگا اس کی peak value کیا ہے peak value کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنا upward ڈیفلیکٹ ہو رہا ہے یعنی کتنا اوپر جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سے یہاں سے آپ نے calculate کرنا سب سے اوپر والے پوائنٹ تک اس کو ہم peak value کہیں گے suppose کتنا ہے دیکھیں اس کو میں لیتا ہوں 1 cm یہ ہوگا 1 یہ 2 اور یہ 3 so peak value کتنے آ جائے گی 3 volts یہ وی ایکشلی ہم یا ایکسی سے اس پر ویلٹس لے رہے ہیں یہ 3 volts اسی طرح پیک ٹو پیک ویلیو دیکھیں یہ تو صرف پیک ویلیو آگئی پیک ٹو پیک ویلیو کے بات کریں پیک ٹو پیک کا مطلب ہے کہ ایک پیک سے لے کر دوسرے لویر پیک تک جسٹ جو پیک ویلیو ہوگی وہ ٹائم لائن سے اس پیک تک ویلیو ہوگی پیک ٹو پیک ویلیو کا مطلب بھی ہے اس پیک سے لے کر اس پیک تک کتنی ٹوٹل ویلیو ہے دیکھیں کتنی ہوگی 1,2,3,4,5,6 پیک ٹو پیک ویلیو کتنی ہوگی وہ پھر 6 ہوگی یعنی پیک ویلیو 3 والٹس آگئی اور پیک ٹو پیک ویلیو یہاں پر ہمارے پاس کتنی ہے 6 والٹس اس طرح ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں ان کے والٹیجز کی جو ویلیو ہے یہاں سے لے سکتے ہیں اب ٹائم پیریڈ ہم کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں ٹائم پیریڈ کی ایک چلی ہمارے پاس جو فرمولا ہے ٹائم پیریڈ کا وہ یہ ہے کہ جو ٹائم بیس ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹائم پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آسیلیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے وہ ہم یہاں پر لیتے ہیں اس کا فرمولا ہمارے پاس ہے جو ٹائم بیس ہے ٹائم بیس اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ہوریزنٹل ڈسٹنس کے ساتھ یعنی ہوریزنٹل ڈسٹنس کو میں ایکس لیتا ہوں ایکس انٹو یعنی یہ جو دسٹنس کور ہو رہا ہے ٹائم 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 جو ایکس ہے اس کے اوپر سو یہ ہوریزنٹل ڈسٹنس آ جائے گا انٹو انٹو ٹائم بیس ٹائم بیس کی ویلیو کیا ہے ٹائم بیس کی ویلیو ہم خود سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنی ویلیو اس کو دیتے ہیں ٹائم بیس کی ویلیو اپنے لکھنے ہوتی ہے اور اس کو ہوریزنٹل ڈسٹنس کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائے کر لے سپوز میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ پوائنٹ جو ہے فور ایکسیمپل دیکھے وہ یہاں سے اس پوائنٹ سے یہاں تک جاتا ہے سو کتنا ڈسٹنس اس نے کور کیا فرست ہم یہ ہوریزنٹل ڈسٹنس فائنڈ کریں گے سپوز یہ آگیا ون ڈیویزن ون سنتی میٹر یہ ٹو یہ میں ڈیویزن فارم میں لے رہا ہوں یہاں پر چونکہ ٹائم ہے لیکن میں ڈیویزن فارم میں لے رہا ہوں ٹری اور یہ اپروکسیمیٹل ڈسٹنس کتنا ہو جائے گا ٹری پوائنٹ فائف ٹری پوائنٹ فائف اور ٹائم بیس کی ویلیو آپ اپنی چائز کے مطابق سیٹ کرتے ہیں سپوز ٹائم بیس کی ویلیو ہم نے سیٹ کی ہے فور فور سینٹی میٹر پر سینٹی میٹر سوری فور میلی سیکنڈ پر سینٹی میٹر سپوز ہی آپ نے سیٹ کی ہے اس کی ویلیو کیا جائے گی ٹائم پیریٹ کی ٹری پوائنٹ فائف انٹو فور اور میلی کا مددب ہوتا ہے ٹین نسٹ پہور ٹری سو اس کو یہاں پر لکھیں دیکھیں یہ سینٹی میٹر اور یہ اس کے ساتھ سینٹی میٹر یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے سو ہمارے پاس یہ ویلیو کیا جائے گی 3.5 ملٹیپلائی بائی 4 3.5 ملٹیپلائی بائی 4 اس سے آ جائے گا 14 14 یعنی تائم پیریٹ کی ویلیو کیا جائے گی 14 اور میلی بھی اس کے ساتھ ہے سو میلی سیکنڈ آ جائیں گے 14 میلی سیکنڈ اس کی تائم پیریٹ کی ویلیو آ جائے گی اور اسی طرح اگر آپ نے فریکوینسی اس کی کی کیلکولیٹ کرنی ہے سجازت فریکوینسی ہم جانتے ہیں کہ وہ ٹائم پیریٹ کا ریسی پروکل ہوتا ہے اس میں ٹائم پیریٹ کی ویلیو پوٹ کر لیں یہ آپ کے پاس جو ہے فریکوینسی کی ویلیو جائے گی یہ جنرل سٹپس تھے ہمارے پاس کہ کس طرح ہم مختلف چیز یہاں سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور فریکوینسی کی جو ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی ہرٹس میں چونکہ اس کی یونٹ جو ہے وہ ہے ہرٹس